نواز شریف کی نہیں شہباز شریف کی جنرل واجوا سے ملاقاتیں ہوئی تھیں رانہ صنع اللہ نے عمران خان کے حوالے سے بھی بڑی خبر دے دی نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ جمہوریت میں مزاگرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں لیکن عمران خان کا افراد افری اور انتشار کے علاوہ کوئی پیغام نہیں عمران خان نے ہر قیمت پر افراد افری پھیلائی ہوئی ہے تو ہمارا رویہ ایسا ہی ہوگا بات اس وقت کریں گے جب بات کرنے کا موقع ہوگا عمران خان کے خلاف کیس نیا بھی بن سکتا ہے اور تلاش بھی کیا جا سکتا ہے عمران خان جیل سے باہر بھی آ جائیں تو کچھ نہیں ہوگا ایک سوال کے جواب میں رانہ صنع اللہ نے کہا کہ مقصوص نشستیں جن پارٹیوں کو مل چکی ہیں قانونی طور پر انہی کا حق بنتا ہے اگر ضرورت پڑی تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے شہباز شریف ہر فیصلہ نواز شریف کی مشاورت سے کرتے ہیں نواز شریف کی عدم اعتماد کے وقت قمر جامد باجوا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی محمد زبیر نے اندازے کے بنیاد پر بات کی جو غلط ہے رانہ صنع اللہ نے کہا کہ ہمارا مواقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہوئے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی جب ہمیں پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے تو پھر لوگوں کو بھیج کر رائے لی شہباز شریف کی جنرل واجوا سے ملاقاتیں ہوئی تھی لیکن کیونکہ وہ ایک ادارے کے سربراہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے روگ اسی ملک میں رہتے ہیں اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں رانہ صنع اللہ نے مزید کہا کہ لندل پلین والی بات میں کوئی وزن نہیں یہ پی ٹی آئی کیا بیانیاں تھا مسلم لیگ نون نے محمد صبح سمیت کبھی کسی کو پارٹی سے نہیں نکالا ہم نے تو شاہد خاکان عباسی کو بھی پارٹی سے نہیں نکالا وہ خود نکل گئے